تو یہ بھائیو جو زلکرنین بادشاہ زلکرنین کہتے ہیں دو قرن والا قرن عربی میں ہم سینگھ کو کہتے ہیں یعنی ان کی سلطنت جو ہے وہ دو بڑے حصوں پر مشتمل تھی ایک مشرقی سلطنت اور ایک مغربی سلطنت تو اس وجہ سے یہ اپنے سر کے اوپر ایک ایسی ٹوبی پینا کرتے تھے جس پہ دو سینگھ بنے ہوئے ہوتے تھے جو سمبل تھا ان کی اس ریاست کا مینڈے کی شکل کے دو سینگھ اس کے اوپر ہوتے تھے تو اسی لیے ان کو زلکرنین بادشاہ کہا جاتا ہے دو سینگھوں والا اور ان کے لیے جو ہے وہ پرشین لینگویج کے اندر یونانی لینگویج کے اندر سائرس شاہ کا لفظ بھی استعمال ہوا اور عربی میں کیخورس بادشاہ بعض ہمارے پرانے مفسرین نے سمجھا کہ اس سے مراد سکندر آزم ہے حالانکہ وہ تو کافر تھا اس کا کوئی کردار مواحدانہ ہے ہی نہیں تھا لیکن الحمدللہ جدید دور میں جو ہمارے انٹیلیکچول مفسرین ہیں خصوصا مولانا ابوالکلام ازاد اور مولانا مدودی رحمہم اللہ ان لوگوں نے یہ ٹرث رویل کیا کہ اس سے مراد وہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ بادشاہ ہے جو کہ یہودیوں کی ٹریڈیشن کے اندر بھی جس کا ذکر موجود ہے تورات کے اندر بھی اور یہودی اس سے واقف ہیں اسی لیے انہوں نے اس سے متعلق سوال کیا تھا تو یہ ذلکرنین بادشاہ کا جو زمانہ ہے یہ پانچ سو انتالیس قبل از مسیح بنتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً ساڑھے پانچ سو سال پہلے اور ہمارے محور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذلکرنین بادشاہ کو بہت بڑی حکومت عطا فرمائی اور بیسیکلی جو یہ پرشین امپائر ہے پرشین امپائر اس کا بانی جو ہیں وہ ذلکرنین بادشاہ ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبوس ہوئے تو اس وقت دو بڑی سوپر پاورز تھی ایک رومان امپائر تھی اور ایک پرشین امپائر تھی تو پرشین امپائر جو ہے وہ تو رومان امپائر تو کافی پرانی تھی اور اس کے جو ٹاپ آف دا لسٹ بادشاہ تھا وہ کانسٹنٹائن تھا جس کے نام پر ہی کسٹنطنیہ شہر بنایا گیا یہ وہی بادشاہ تھا جس نے کہ عیسائیت قبول کر لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے تقریباً دو سو سال پہلے کی بات ہے کوئی تین سو اڑتیس جو ہے وہ آپ سمجھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین سو اڑتیس عیسوی کی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے تین سو سال بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے تقریباً دو سو سال قبل کی بات ہے تو اسی کے نام پر کانسٹنٹائن شہر کسطنطینیہ جسے ہم عربی میں کہتے ہیں اردو میں ہم کسطنطینیہ کہتے ہیں اور یہی وہ شہر ہے جو کہ سلطان محمد فاتح نے المتوفہ 849 حجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریبا ساڑھے آٹھ سو سال کے بعد اس نے اس شہر کو فتح کیا اور پھر اس شہر کا نام استمبول رکھا گیا کسطنطینیہ کا جو نام اب اس وقت جو ہے استمبول استمبول ٹرکیش لینگویج میں کہتے ہیں اسلام اینا بلک اسلام کا گڑھ تو چونکہ مسلمانوں نے فتح کیا تو اس کا نام استمبول اسلام کا گڑھ جس طرح ہمارے پاکستان کا کیپٹل سٹی جو ہے اسلام آباد ہے تو وہ زیر ریلیجن کی بنیاد کے اوپر رکھا گیا تو استمبول کا مطلب ہے اسلام بلک اسلام کا گڑھ تو یہ کسطنطینیہ تو جس طرح وہ رومن امپائر میں جو مین ٹاپ آف دی لسٹ پرسنیلٹی تھی کانسٹنٹائن اسی طرح سے پرشن امپائر جو دوسری سوپر پاور تھی اس کے تو بانی ہی یہ ذلکنائن بادشاہ تھے جو مواحد تھے اور یہودیوں کو ان کے ساتھ جو ہے خاص عقیدت تھی کیونکہ جب یہودیوں کا پہلا زوال آیا ہے نیبکٹ نظر کے ہاتھوں نمرود کے ہاتھوں تقریباً پانٹ سو انتالیس قبل از مسیح کے اندر تو ان کی یہ سلطنت قائم ہوئی اور انہوں نے ہی نیبکٹ نظر کو جو ہے وہ شکست دی اور یہودیوں کو جو نیبکٹ نظر نے ایک لاکھ اور تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے تھے تقریباً سمجھ لیں کوئی ساڑھے چھے سو سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تو جو پہلا زوال ان پر آیا تھا جو میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 127 اے بنی اسرائیل اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عروج اور دو زوال سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے کانٹیکسٹ میں تو پہلا جو زوال ان کا آیا تھا نیبکٹ نظر کے ہاتھوں جو عراق کا بیبلونیا جس کو ہم بابل شہر کہتے ہیں اس کا بادشاہ تھا اس کے ہاتھوں آیا تو ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودیوں کو ایک دن میں اس نے قتل کیا اور ایک لاکھ تیتیس ہزار کو قید کر کے لے گیا اور اس نے حقل سلمانی بھی پھر تباہ و برباد کر دیا ٹیمپل آف سولیمن اور پھر تقریبا آپ سمجھ لیں سوا سو ڈیڑھ سو سال کا ان کا جو ہے وہ کیپٹیوٹی کا یعنی کہ قید خانے کا پیریڈ ان کا جو ہے وہ عراق کے اندر گزرا اسی دوران عراق کے بادشاہ نمرود کو شکست دے دی اسی ذلکر نین بادشاہ نے نیبکٹ نظر میں تو اب جو کہ اس کا دشمن تھا نمرود تو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو یہودی جو ہیں وہ ویسے بھی مواحد تھے اور نیبکٹ نظر میں ان کو قید کیا ہوا تھا تو اس ذلکر نین بادشاہ نے یہودیوں کو ازاد کر دیا اور انہیں دوبارہ بیت المقدس جانے کی اجازت دے دیا اور انہوں نے جا کر دوبارہ وہاں پر اپنا حیکل سلمانی جو ہے وہ تعمیر کر لیا پھر جب دوسرا زبال آیا کافی عرصے کے بعد وہ ستر عیسوی کے اندر ٹائٹس نے حملہ کر کے تباہ و برباد کیا ان کا ڈائیس پورا شروع آجو کہ انیس سن سترہ تک تقریباً جاری رہا اب جا کے ان کو سکھ کا سانس ملے تو میں نے اس پر پوری گفتگو بھی کر دی امام محمد مہدی کے اوپر بھی لیکچر ریکارڈ کروایا اس کے اندر بھی ایک سو ستائیس اے اور ایک سو ستائیس بی اور سید رئیس علیہ السلام کے نزول سے متعلق مسئلہ نمبر بارہ اس میں میں نے کافی تفصیلات اس کی بیان کی ہیں بارل یہ زلکر مین بادشاہ جو ہے یہ ان کے لیے آپ سمجھیں ایک مسیحہ تھا یہودیوں کے لیے جو سبسو سال سے کیپٹیوٹی کا ان کا جو پیرڈ تھا قید خانے کا اس سے ان کو رہائی ملی اسی زلکر مین بادشاہ کے ذریعے اور اس کا ذکر توراق کے اندر بھی اس بادشاہ کا ذکر موجود ہے اس کو بڑی عزت کی نظر سے کیخورس کو یا سائرس شاہ کو وہ دیکھتے تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر جو ایک سمجھ لیں کہ عذاب کی شکل میں جو ہے وہ نمرود مسلط تھا اس سے چھٹکارہ ملا کیونکہ اسی نے شکست دی تھی تو پھر اس نے بہت بڑی سلطنت قائم کر لی مشرق سے لے کر مغرب تک اس کی سلطنت پھیلی بھی تھی تو اس وقت یعنی دنیا میں دو ہی سپر پاورز تھیں آپ سمجھ لیں تقریباً آدھی دنیا پر رومن امپائر کا قبضہ تھا پھر آدھی دنیا کو پر تقریباً پرشیہ نمپائر کا قبضہ تھا تو پوری دنیا کو انہی دو سپر پاورز نے کنٹرول کیا ہوا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد within 10 years یہ دونوں سپر پاورز جو ہیں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے دور کے اندر گھڑنے ٹیک گئیں حضرت ابو بکر صدیق کے دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے طبوک کے فوراً بعد سے مسلمانوں کی عروج جو ہے وہ اسلام کا عروج شروع ہو چکا تھا حضرت ابو بکر کے دور میں جو ہے وہ عراق فتح ہو گیا پھر سیدنا عمر کے دور میں سب سے پہلے پرشین جو رومن امپائر گری کیونکہ مسلمانوں کو جنگی ہرموگ میں فتح نصیب ہوئی اور وہ وہاں سے جو رومن امپائر کا ہیڈ تھا کیسر روم وہ حمز شہر چھوڑ کر وہاں سے بھاگیا جو کہ اس کا کیپیٹل سٹی تھا پھر قسطنطینیہ میں وہ چلا گیا پھر قسطنطینیہ جو ہے وہ تو پھر جا کے ساتھ آٹھ سو سال کے بعد تقریباً آٹھ سو سال کے بعد جا کر فتح ہوا بارل یہ ہے کہ رومن امپائر جذیہ دینے پر جو ہے وہ مجبور ہو گئی اور سیدنا عمر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے اور پرشین امپائر جو ہے وہ کچھ ہی عرصے کے بعد ایک دو سال کے بعد جنگ قادسیہ میں وہ بھی گھٹنے ٹیک گئی اور یہ دونوں سوپر پاورز جو ہیں جن کی حکومتیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس زمانے پہ دی تھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بمشکل سو لوگ ایمان لے کر آئے تھے کسی نے سوچے نہیں تھا کہ یہ شخص اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ اتنی بڑی سلطنتیں گر جائیں گی تو یہ بغیر اللہ کی وحی کے اور اللہ کی مدد کے یہ ممکن ہی نہیں ہے وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا مبوس کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں تو بارل یہ ایک بریف ہسٹری ہے تو ذلکر مین بادشاہ جو ہے یہ موحید تھا یہ سکندر اعظم نہیں ہے بلکہ یہ سائرس شاہ کہ خورس عربی میں ہم کہتے ہیں یہ وہ بادشاہ ہے جس کا ذکر تورات کے اندر بھی ملتا ہے اور یہاں پر آپ جو ہے وہ ان کو بینیفٹ دیا جائے جدید مفسرین کو مولانا ابول کلام ازاد اور مولانا مدودی کو کہ ان لوگوں نے وہ truth reveal کیا جو ہمارے پرانے محدثین اور پرانے مفسرین جس truth کو reveal ہی نہیں کہا سکتے اور اب تو پھر مزید confirmation ہوئی آج سے تقریبا سمجھنے تقریبا ڈیڑھ سو سال پہلے اس کیفورس جو بادشاہ ہے اس کا مجسمہ بھی ایک دریافت ہو گیا اور اس مجسمے پہ اسی طریقے سے اس کے جو ہے وہ سر پہ ٹوپی رکھی بھی اور دو سینگ موجود ہیں تو وہ پوری کی پوری فٹن بیٹھتی ہے قرآن پاک کے اندر جو اس کا کریکٹر بیان ہوا ہے یہ کسی کافر بادشاہ کا کریکٹر نہیں ہو سکتا ایک مسلمان بادشاہ کا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ علم جو ہے کسی کی مراس نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالی جس کے اوپر ایکسپلور کر دے یعنی حافظ ابن کسیر اور امام تبری رحمہ اللہ اور پرانے مفسرین کسی پہ یہ حقیقت نہیں کھل سکی جو کہ مولانا ابو الکلام ازاد اور مولانا مدودی رحمہ اللہ کے اوپر کھلی اور انہوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ کھول کر امت کے سامنے کیا اور اب الحمدللہ تمام کے تمام لوگ اس کے اوپر ایگری کر گئے حتیٰ کہ جو اہل حدیث مقبع فکر کے جو بڑے سکولر ہیں اس وقت صلاح الدین یوسف صاحب جن کا احسر بیان سعودی عرف سے چھپتا ہے انہوں نے بھی بڑا دل پر جبر رکھتے ہیں ورنہ وہ جدید مفسرین کی تعریف کرنا ان کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے تو انہوں نے یہ چیز مانی ہے کہ واقعی ابوالکلام ازاد نے یہ بہت بڑا ٹرث رویل کیا جو ہمارے پرانے مفسرین کے اوپر نہیں ہوا تو میں صلاح الدین یوسف صاحب کو کہتا ہوں اسی طریقے سے جو خلافت و ملوکیت لکھی ہے مولانا مدودی نے وہ بھی بہت بڑا ٹرث رویل کیا ہے جو ہمارے پرانے بزرگوں میں عمت نہیں ہوئی ہے کام کر لے گی کتابوں میں لکھ دی تھی لیکن انہوں نے کمپائرڈ فارم میں الحمدللہ اسی حق کو جمع کیا جو کہ ہماری احادیث میں اور اہل سنت کی تاریخ کے اندر موجود تھی تو ان لوگوں کی جن لوگ کی کوشش ہیں ان کو ماننا چاہیے احمد دیدہ صاحب ہیں بہت بڑی ان کی ایفٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم صدیوں میں اس طرح کی مثال نہیں بتا سکتے کہ کرسچینٹی کے خلاف علمی جہاد کسی بندے نے اس لیول کا کیا وہ جتنا بڑا جہاد جو ہے وہ احمد دیدہ صاحب نے یا اور اس کے بعد ان کے جو سٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر زاکر نائک انہوں نے کیا اس طریقے سے قرآن حکیم کی خدمت کے حوالے سے جو کام جو ہے وہ مولانا مدودی نے یا امین احسن اسلائی صاحب نے یا پھر ویڈیو کی فارم میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا اور اب آڈیو کی شکل میں ڈاکٹر فرد حاشمی نے عورتوں کے اندر کیا یہ واقعی بہت یونیک مثال ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے تو جو کسی کی پوزیٹیو چیز ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے باقی غلطی تو ہر بندے سے ہو سکتی ہے انبیاء کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے تو جو اچھی بات کسی کی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے تو ذلکر نائم بادشاہ جو ہے یہ یہودیوں کے ہاں بڑی عزت والی پرسنیلٹی تھی اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا جو ہے وہ مشرقین عرب کے ثروع کہ پوچھئے کہ ذلکر نائم بادشاہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اگر اللہ کے پیغمبر ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے بتا دے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے کسی دنیا میں کسی فلسفر سے کسی تاریخ دان سے کسی شاعر سے پڑے میں نہیں تھے تو ایک امی شخص کے پاس ایسی انفرمیشن آنا جو کہ یہود اپنے آپ کو جو عالم سمجھتے تھے اور بنو اسمائل کو وہ امی سمجھتے تھے انپڑ سمجھتے تھے ان کو کہتے تھے یہ تو جاہل لوگ ہیں اور اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے اب ان امیین کے اندر ایک خوبی یہ تھی کہ یہ لڑاکو بہت تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کوالٹی دی تھی اس لیے تو دیکھ لیں انہوں نے آٹھ دکھ سال کے اندر دونوں سپر پاورز گرا کے رکھ دی لیکن ان کے اندر کمی تھی علم کی وہ اللہ تعالیٰ نے کمپنسائیٹن کر دی ان کے ہاتھ میں قرآن دے دیا اور قرآن کے دلائل انہی کی زبان میں جب نازل ہوئے ہیں تو بڑے بڑے پھر یہود و نصارہ کے سکولرز بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے قرآن کے ذریعے جو ایڈوکیٹ ہو گئے اب جس نے سورة البقرہ یا سورة العراف یا سورة المائدہ سورة النساء جو ہے وہ پڑھ رکھی ہو اس کے سامنے کون یہودی اور عیسائی جو ہے اپنے دلائل پیش کر سکتا ہے تو یہ جو ایک ان کے اندر کمی تھی امیہین کے اندر پران ان کے ہاتھ میں آ گیا پھر انہوں نے ایسی کی تیزی پھیل کے رکھ دی پوری دنیا کی اور الحمدللہ حق کا نظام پوری دنیا میں قائم کیا انہوں نے تو یہ ذلکر نائم بادشاہ سے متعلق بھی جب ان سے سوال ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں بھی ایڈوکیٹ کیا گیا اور یہ ہے سورة القحف کی آیت نمبر 83 سے آن ورڈ